اطلاع ملکم بیورس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیال کری ایسے ہوں گے آج میں آپ سے ایک سفائی کے بعد میں بات کروں گا کیونکہ سفائی ویسے بھی نسمان ہے ہم لوگوں کو ہر چیز کی سفائی رکھنی چاہیے سفائی رکھیں گے تو وہ چیز کافی تائم تک آپ کا ساتھ دیتی ہے آج جو ہم لوگ بائک کے اوپر جس چیز کی بات کریں گے وہ بائک کا چین ہے بائک کے چین کو صاف کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لانگ ٹائم گرائی سے چلتا ہے درستا فائدہ اس کی مختلف آوازیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ٹوٹنے سے بھی وہ بچتا ہے جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ اس کی اوپر سے اتر جاتی ہے آپ کی ساف کرنے سے کئی لوگوں کے ہمارے پاستہ میں تو موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے چین کوور لگی نہیں میں نے لگانا وہ لگاتا ہی نہیں ہے چین کو ہر دو سے تین مینے بعد ساف کر لیا کریں خود ساف کر لیا کریں اگر آپ کا صرف کیا ہے نیچے والا چین کور آپ نے کھولنا ہے میں نے کہا آپ کو کھل اوپن کر کے لکھاؤں گا ٹھیک ہے میں کچھ کام کر رہا تھا ساتھ ہی میں نے چین کیوی ویڈیو بنا لی تو چین کور آپ خالی نیچے کا چین کور کھول کے اور جس طریقے سے میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو پورا چین اتارنا نہیں پڑے گا پورا چین آپ کو اتارنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ ایسی لی اس کی سفائی کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے آئل کیسری کے سس کو لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لائف بھڑ جاتی ہے چین گراری کی لائف بھڑ جاتی ہے صرف جو بھی نیو ویور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے ریکویسٹ ہے پلیس سبترائیب لازمی کر لیں لازمی سبترائیب کر لیں کچھ بھی نہیں جاتا اور لائک لازمی کر دیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا جس آپ نے بٹن کو لائک کرنا ہے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بار بار ویڈیو بنا نیتا ہے آپ کے ساتھ ہر ویڈیو شیئر کرنے کا پر دل کرنا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی آپ لوگوں کی پرابلم ہو کمنٹ باکس میں ویڈس ایپ نمبر پر لازمی مجھے بتایا کریں کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو بائک کی گاڑی کی گاڑی میں کوئی اشیاء خراب ہے اس کی کوئی پرابلم ہو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو یا اس کو آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ اس کو خود بھی ہینل کر سکتے ہیں خود بھی اس کو آپ ٹھیک کریں ٹھیک ہے آئیں چلتے ہیں بائک کی طرف جی تو جناب یہ اتنا چین گندہ تھا چین صاف کرنے کا بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کوئی نہیں چیز بتائے گا چین اتنا گندہ تھا بہت بری حالت تھی چین کی سب سے زیادہ چین خراب ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ چین گندہ ہونے سے ہوتی ہے جب چین کے اندر مٹی ہوتی ہے کافی دیتا وہ مٹی پکڑ لیتا ہے آئل ہوتا ہے نا وہ مٹی پکڑتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس کے گھرییاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ جو جگہ ہوتی ہے جو گھریوں کی سینٹر جگہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ آئل جانا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ گھرییاں آپس میں مومنٹ نہیں کرتی ان کا کام ہے جب یہ یہاں پہ آئے تو یہ گول ہوئے خود ہی پھر وہ آگے جائیں تو پھر گول موو ہوں ٹھیک ہے یہ بہت بریقی کی باتیں جو بہت کم مکانک آپ کو یہ بتائیں گے کیونکہ اتنے لانجے میں کوئی نہیں پڑتا چیز کی اپنی کیر کرنا تو ویسے ہی ایک سواب ہے کہ اپنی چیز کی کیر کرو اور آپ بھی کا فائدہ ہے اس کے اندر کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے اور چین تھوڑے عرصے بعد ابھی میری چین گراری بہلکل ٹھیک ہے دیکھیں گراری بہلکل میری ابھی ٹھیک ہے گراری کے ابھی کوئی دندے خراب نہیں ہوئے بہلکل سیدھی گراری ابھی یہ چین میں صرف مقصد یہ ہے کہ ساف کرنے کا دو طریقے ہیں ایک تو آپ اس کا لاک نکال کے یہاں پہ لاک آتا ہے اس لاک کو نکال کے پورا چین باہر نکال کے یہ لاک ہے پورا چین باہر نکال کے آپ اس کو صحیح طرح کپڑے سے پکڑ کے اس کو ساف کریں صحف کریں اور اس کے بعد آپ اس کو یا تو مٹی کا تیل Mٹی کا تیل fulfilled میں ہلکا آئل ڈال کے پیور مٹی کا تیل نہیں ہونا چاہیے اور پیٹرول نہیں ہونا چاہیے پیٹرول سے نہیں مٹی کا تیل کے اندر ہلکا آئل ڈال کے اس کے در چین ڈپ کر دیں اور اس کے اندر اس کو واش کریں صحیح طریقے سے پیالا طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لگے لگے بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹائم کی بچت ہوگی اور اس طریقے سے بھی اچھا صحب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ صاف کیا ہے کپڑے کی AMD دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آپ نے ایسا پگڑنا ہے ٹھیک ہے ایسا پگڑنا ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں ایسا پگڑنا ہے اب آپ نے مثل گہر لگا لیں یا آپ کر نا بھی لگا یا بھی لگیں مجھے آپ نے ہاتھ میں ایسا پگڑنا ہے Beispiel اور اس کو ایسے کر کے اس کو ایسے ساپ کرنا ہے اس کو کافی دیر ایک جگہ پہ رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے الگا ساکر کرنا ہے پھر اس کو کافی دیر رکھنا ہے یہ بہت گندہ تھا ٹھیک ہے اب تھوڑا تھا پھر اس کو اور آگے بہت آسان ہے چین کو ساپ کرنا چین ساپ کرنے سے لائف بڑھتی ہے چاہے یہ کوئی بھی بندہ ہو آپ کسی بھی کام میں اگر آپ کا چین ساپ ہوگا تو آپ کی اس چیز کی لائف لازمی بڑھے گی کیونکہ مٹی جو ہے نا وہ چین کو وہ جلدی خراب کرتی ہے اور ہمارے دور پاکستان میں تو ایسا ہی کہنا میں چین کو ٹوڑ جیدے لگانا گزا وہ نہیں کرتے چین کور کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو آپ کی لیڈیز ہیں ان کے روپٹہ ان کا آبائیہ وغیرہ نہیں بیچ میں آتا ٹھیک ہے دوسرا یہ یہ چین سیف رہتا ہے چین کور لگانے سے چین سیف رہتا ہے بہت ٹائم لانگ ٹائم چلتا ہے چین ٹھیک ہے آپ کور لگا کے آگے کور کے آگے یہاں پہ ایک وہ ملتی ہے ربڑ وہ بھی لازمی لگائیں تاکہ مٹی کو پکڑی نہیں اور تھوڑے عرصے بعد ٹھیک ہے اگر آپ کا ایک سال چین چلنا ہے سنجھے پانچ سی مینے بعد کھول کے آپ خود صاف کر لیں یہ دیکھیں اب میں یہ اس کو صاف کر رہا ہوں دیکھیں کتنا نیٹ ہو گیا یہ آپ کے سامنے لیں کتنا نیٹ ہو گیا یہ میں نے پورا چین پکڑتا ہوں اس کو ایسے کرتی ایسے اب میں اس کو کپڑے کو پلٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے چین پہلے سے بہت ہلکا چین ہو گیا میں نے پہلے اس کو جب صاف کی ہے بہت گندہ تھا ٹھیک ہے سوچا ساتھ ویڈیو بنا لوں تاکہ میرے جو ویورز ہیں میرے جو سکرائبر ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی اس جس کے بارے میں علم ہوگی یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں لانگ ٹائم چین کو آپ چلا سکتے ہیں چین گراری آپ کی کافی ٹائم چلے گی ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ نے سارا صاف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سافر کوئی لینا ہے دیکھیں اب اب مٹی نکال لی نا ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے مٹی نکال لیا ہے اب اگر میں اپنے ہاتھ سے اس کو یہ دیکھیں اب اپنے ہاتھ کو تھوڑا ساپ کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑوں بھی تو میرا میرا ہاتھ کتنا گندہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ چین ساف ہو چکا ہے اگر میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کتنا ساف ہو چکا ہے اوکے اب ہم لوگ کیا کریں گے اب میں یہ ساف کپڑا لوں گا وہاں کپڑا میں نے اب بھینگ دیا ہے اب میں یہ کپڑا لوں گا اس کا چھوٹا کا ٹکڑا لوں گا ہی زیادہ بڑا نہیں لینا کپڑا چھوٹا لینا اس کو آپ نے آئیل سے ڈپ کر لینا آئیل سے ڈپ کر لینا اس کو آپ نے آئیل سے ٹھیک ہے جی یہ میں نے نئے کپڑے میں دیکھیں آئیل لگایا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو پکڑ کے چین کو یہ دیکھیں چین کو دونوں طرف سے اب آپ نے اس کو سارا طرف سے لگانا ہے اس کی گھریوں میں بھی چلا جائے گا اور بہت کل چین نرم ہو جائے گا بہت چین نرم ہو جائے گا یہ طریقہ آپ کو کسی نے یوٹیوب پہ نہیں بتایا ہوگا اور یہ آپ کو کھول کے بھی دکھا سکتا تھا لیکن میں نے کیوں نہیں کھولا کیونکہ میکنیکل میکنیک کے علاوہ نون ٹیکنیکل جو بندے ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ہمارے ہاتھ اتنے گندے نہ ہو ٹھیک ہے چیکین کریں یہ طریقہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اس طرح کی باتیں یہ کیونکہ میکنیک ازاد تو یہ کام کر نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پر اتنا ٹائم ہوتا نہیں اپنے بائک پہ تو وہ کریں گے لیکن دوسروں کے بائک پہ نہیں کر سکتے تو معذرت کوئی میکنیک دیکھ رہا ہوتا ہو اس کے لیے میں معذرت ہوں معذرت خواہوں بہتا کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتے گا آپ اپنے بائک پہ خود یہ کام کریں پانچ مینے چھ مینے بعد آپ کھوڑی کو کھول کے ساف کر لیا کریں دیکھیں پھر آپ کے بائک میں ایک تو اس کے ساف کرنے سے آپ یہ چین گراری لانگ ٹائم چلے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا میں آئل اس کو اور لگاتا ہوں آئل اور لگانے سے اس سے پروپرلی یہ صحیح طریقے سے اس کی ہر جگہ پہ آئل چل جائے گا اور اس کو میں کپڑے سے اس کو دبا کے ساف کرنے سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ہر گھری جو اس کی گھری آہستہ سا جو کام کرنا چھوڑ جاتی ہے نا وہ بھی کام کرنا شروع ہو جائے گی گھری کے انہیں مومنٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی گھریوں میں جب مومنٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا چین جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ خراب جب وہ اس کے اندر کوئی گند زدہ فاز جاتا ہے نا اسی وجہ سے وہ ہومن نہیں کرتی جو مومن نہیں کرتی پھر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے جو بھی میرا نیو بیور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویس ہے سب سے پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں کمنٹ میں جو بھی پرابلم ہے آپ کے بائیک میں آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہے مجھے وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں دیکھیں کتنا سموت ہو گیا ہے بلیو کریں اور میں نے ہاں لگایا ہے میرا ہاتھ بھی اتنے گندے نہیں ہو رہے ساتھ ساتھ جو کچھ صاف ہو چکے چاہیں یہ آپ خود بھی کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بائیک میں کتنا فرق آپ کو محسوس ہوگا آپ خود کہیں گے کہ واقعی باز نہیں آ رہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں فرمولہ کاتھ ہوگی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک لازمی کر دیا کریں تینکی اللہ آپ لوگوں کو اپنے عفض و ایمان میں رکھیں